آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو جن لوگوں کے بارے میں بتانے کے لئے جا رہا ہوں وہ لوگ ہیں تو ہم لوگوں کی طرح ہی نورمل انسان لیکن وہ ہم جیسے نہیں ہیں جی ہاں اس دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہیں تو انسان ہی لیکن وہ ہماری طرح نہیں ہیں تو آج میں آپ کو ان پانچ لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا جو ہمارے سے مختلف انسان ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں تو آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا جی ہاں ساتھیو آج کی میری پہلی سٹوری ایک چینی خاتون کی ہے جس نے اپنے ماتھے پہ بکرے کی طرح کے سنگ اگا کر اپنی فیملی اور فرنڈز کو حیران کر دیا ساتھیو صوبہ ہنان کے لینولو گاؤں کے ایک سو ایک سالہ دادی جانگ رو فینگ کے ماتھے پر گزشتہ سال پرسرار طور پر ایک سنگ نکلنا چروع ہوا تب اس کی لنبائی دو اشاریہ چار انچ تھی اور اب ایک اور سنگ اس کی پیشانی کے دوسری طرف ابرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس حالت نے اس کے کنبے کو حیران اور پریشان کر دیا ہے اب اس کے ماتھے کے دائیں طرف بھی کچھ بڑھ رہا ہے یہ ممکن ہے کہ یہ دوسرا سینگ ہو ساتھیو آج کی میری دوسری سٹوری جارج لیپرڈ کی ہے جارج لیپرڈ جرمنی میں تین پیرو اور دو دیلوں کے ساتھ پیدا ہوا تھا اس نے تقریباً پچاس سال جاسوس کی حیثیت سے کام کیا ان میں سے بیشتر پی ٹی پرنم کے لیے تھے بعد میں اس کا مقابلہ اٹلی کے امریکن یزاد فرینک لینٹینی سے ہوا جو تین پیروں کا ایک اور آدمی تھا سن انیس سو چھے میں ٹی بی کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا ساتھیو میری آج کی ویڈیو کا تیسرا کردار جیسمن ٹرائڈل ہے جو کہ اکیس سالہ لائسنس یافتہ مساج تھاپسٹ ہے جس نے اپنے جسم میں تیسری چھاتے شامل کرنے کے لیے بیس ہزار ڈالر میں پلاسٹک چرچے گرائی جیسمن ٹرائڈل کا دعویٰ ہے کہ اس نے بیس ہزار پونڈ میں اس کے سینے سے جرائی سے تیسری چھاتی منسلک کر لی ہے امید ہے کہ وہ ایم ٹی وی پر ایک نمائش کریں گی ٹرائڈل کی کہانی دھوکہ دہی ہے یا نہیں عملی طور پر انٹرنیٹ کے ہر گوشی تک پہنچ چکی ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کی کہانی اب عجیب ہے تو تیار ہو جائیے یہ بھی حیرت زدہ ہونے والا ہے آج کی ویڈیو میں جس چوتھے کردار کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ دو جڑوا بہنیں ہیں ایبیگیل لورین بھینسل اور برٹنی لی ہینسل یہ دونوں سات مارچ انیس سو نوے میں نیو جرمنی میرنیسوٹا امریکہ کے اندر پیدا ہوئیں جو کہ ابھی تیس سال کی عمر کی ہیں ان کی پیدایش کے بعد جڑوا بچوں کے والدائیں نے ڈاکٹروں کے سننے کے بعد آپریشن سے لیکن کی کوشش کو نہ کرنے کا فیصلہ کیا کہ اس بات کا امکان نہیں تھا کہ وہ دونوں اس آپریشن میں زندہ رہیں انہوں نے دوہزار آٹھ میں ہائی سکول سے گریجویشن کیا تھا انہوں نے منیسوٹا سے آرڈن ہیلز میں بیتھل یونیورسٹی سے کالیج کی تعلیم حاصل کی انہوں نے دوہزار بارہ میں بیچلر آف آرٹس ڈگری حاصل کی ان میں سے ہر ایک ایک بازو اور ایک پیر کو کنٹرول کر سکتا ہے نوزائدہ بچوں کی حیثت سے رینگنا چلنا اور تعلیم جانا سیکھنے میں ایک دوسرے کی مدد کی اور اب وہ الگ الگ کھا سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں اطلاعات کے مطابق ایبی اور برٹنی کے ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے ایبی اور برٹنی دونوں کو اپنے خوابوں والے شہزادے کے ساتھ خوشگوار انجام ملنے کی امید ہے ایک انٹرویو میں جنوا بچوں نے باہر جانے شادی کرنے اور یہاں تک کے بچے پیدا کرنے میں دلچسپی ظاہر کی دونوں جنوا بچوں نے اپنے ڈرائیونگ کا لیسنس امتحان تحریری اور عملی دونوں امتحانات میں کامیابی حاصل کی اگرچہ ڈرائیونگ ایک مربوط سرگرمی ہے لیکن انہیں دو بار ٹیسٹ دینا پڑا ایبی ڈرائیونگ کی سیٹ کے دائیں حصے پر موجود آلات کو کنٹرول کرتی ہے اور بٹنی بائیں طرف والے اور ایک ساتھ ملکس ٹریننگ ویل کو کنٹرول کر سکتے ہیں دسمبر دوزہ چھے میں در لرننگ چینل پر ان کا انٹرویو کیا گیا تھا جس میں ان کی روزمرا کی زندگی اور مستقبل کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا ایبی کا سر باہر کی طرف تقریباً پانچ ڈگری دائیں طرف جھکاو ہے جبکہ بٹنے کا جھکاو بائیں جانب پندر ڈگری پر ہے جب دونوں ہاتھوں یا پیروں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بہامی تعاون کے ساتھ اپنے آزا کا استعمال کرتے ہیں اپنی کوششوں میں ہم آہنگی کر کے وہ چل سکتے ہیں دوڑ سکتے ہیں تراکی کر سکتے ہیں اور سائیکل پر عام طور پر سواری کر سکتے ہیں ایک ساتھ وہ کمپیوٹر کی بورڈ پر ٹائبنگ کر سکتے ہیں اور کار چلا سکتے ہیں آج کا میرا آخری اور پانچ ہوا سیلیبرٹی جو ہے وہ ہے ایک بچہ ہے سات سالہ دیپک پاسوان دوہزہ دس میں اندوستان کے ایک کم ترقی آفتہ علاقے بیہار میں پیدا ہوا جس کے پیٹ پر ایک جلوان بچہ تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی چار ٹانگیں اور چار بازو تھے لیکن ایک سر تھا دیپک آزافی آزا جس میں دو بہت لمبی ٹانگیں بھی شامل ہیں کے ساتھ سینے سے نکلا ہوا تھا اس کے گاؤں کے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ شیطان ہے جبکہ دوسروں کا خیال تھا کہ وہ ہندو دیوتا ویشو کا تناسخ ہے دیپک کے ماں باپ اس مسئلے کو سمجھ گئے تھے اس لئے انہوں نے میڈیکل سینٹر بنگلور میں اس کا علاج کروایا وہاں ڈاکٹر نے فیصلہ کیا کہ اس کے آپریشن کر کے اس کے عام بچے کی طرح زندگی کا موقع دیا جائے گا اور آج دیپک ایک عام بچوں کی طرح زندگی گزار رہا ہے